اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ جس کے ذریعے دو بڑی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے جب انسان کو چھینک آتی ہے تو یقیناً چھینکنے کے بعد اسے راحت ملتی ہے اس کے دماغ کو آرام ملتا ہے اسی لیے چھینکنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہیں میں نے اپنے استاذ سے ایک حدیث سنی وہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے پر سبخت کرے یعنی چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے سے پہلے یہ شخص الحمدللہ کہہ دے تو وہ شخص سبخت کرنے والا پیٹ کے درد سے اور آنکھوں کے درد سے مامون ہو جاتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ناظرین میں ہماری میری دوسری ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے محمد تلہا رشادی افیشیل پر آپ سرچ کریں تو ہماری دوسری ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ چکتی ہیں آپ سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکان کو کلک کیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ